امیر قرآسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بن تو نہیں کر دیا گیا جیلر نے عرض کی آلی جا میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے لیکن اتنی بار ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا اور رکت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے امیر قرآسان نے حکم دیا اسے فوراں میرے سامنے حاضر کیا جائے جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا آپ میرے ساتھ تین کام کیجئے نمبر ایک آپ مجھے معاف کر دیں نمبر دو میری جانب سے ایک ہزار درہم قبول فرمائیں نمبر تین جب بھی آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں نیک صیرت لوہار نے کہا آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ایک ہزار درہم قبول کر لوں تو وہ بھی مجھے قبول ہیں میں نے قبول کیا لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس ہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا امیر نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں چار مرتبہ اندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے تو خلاف ہے نا میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے کر جاؤں یعنی میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے کسی اور پعلیم موسیقی